پیو گیا؟ کیا ہوا؟ شربت میں بدبو آتی ہے اس کی بدبو دل و دماغ کو بدل کر جسم میں خوشبو پیدا کر دیتی ہے تم شاید پیتے نہیں؟ یہ شربت نہیں بھولے بابو، شراب ہے شراب؟ شراب کیا؟ شراب جو کرتی ہے خانہ خراب جسے پی کر انسان اپنے سکھ ٹکو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے پر انسان کیوں اپنے آپ کو بھولنا جاتا ہے؟ سپنے دیکھنے کیلئے سپنے؟ مجھے تو سچ سپنا سب برابر لگتا ہے وہ کیسے؟ جو میں چاکتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ ہی سوتے ہوئے ہوا میں اورتے پنچیں، لہرے، پادل، کھیت، پیڑ، سب کتنا اچھا لگتا ہے یہ سب تم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ارے ہاں، اس کے پہلے تم کس کے نوٹنکی میں کام کرتے تھے؟ گپال شنکر کی یا گھرپا رام کی؟ گپال، میں نے تم کے نام بھی نہیں سنے اور یہ نوٹنکی کیا ہوتی ہے؟ اب بھی نوٹنکی میں کام کیا اور جانتے تک نہیں اگر نہیں جانتے تو یہ ہنر کیسے دکھا دیا؟ کیا گیا ہے؟ لوگ اچھل اچھل پڑے، کہاں سے سیکھا؟ سچ بولو کہا نا، کہہ بھی نہیں جو من سے نکلا، سو بول دیا کبھی کبر سن لیتا ہوں اچھا لگتا ہے، یاد رہ جاتا ہے کمال ہے، تم رہتے کہاں ہو؟ کہہ نہیں کیا؟ اور کیا، میں تو گھومتا ہوں کبھی یہاں، کبھی وہاں نینے لوگ، نینے گاؤں سب مجھے بھلے لگتے ہیں تمہارے ماں بات تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ کوئی ہے یا نہیں بلکل اکیلے ہو تو کیا ہوا؟ سبھی تو اپنا ہے دیدی دیدی؟ تم نے مجھے دیدی کہا؟ ہاں، لوگ بڑی بین کو دیدی ہی تو کہتے ہیں نا؟ ہاں تمہیں شراب کی بد وہ بری لگتی ہے نا؟ مگر کیا کروں؟ غم کے ہاتھوں مجبور ہوں بڑی بری چیز ہے تو چھوڑ کیوں نے لیتی؟ چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ جس نے، جس نے کلے سے لگایا تھا؟ وہ، وہ اس کو میرے گلے سے لگا کر میشاہ کے لیے چھلا کر نردئی، دھوکے بار بی بی؟ شادی کا واضح کرتی، بربادی ہوالے کرتی ہمارے خیلی، تو با چھوڑیو یہاں باتی نیزم چھوڑی جاو، سوڑیو سوڑی با ساری باتی کھوڑیو جاو، سوڑیو شاد باز بیٹا، تم نے انہیں بچا لیا اس میں کیا؟ اگر میں نہ ہوتا، تو کوئی دوسرا ماں جی کو بچا لیتا؟ واہ، واہ، کتنی اچھی بات کہتی تم نے آؤ بیٹا، کھانے میں تھوڑی دیر ہے تب تک ناشتہ ہی کرلو آؤ نا؟ جاو لیو بیٹا، کھاؤ بہت بوک لگی ہے نا؟ یہ نہیں تو ماں جانتی ہاں ج ملے میں تو؟ شام ہے بیٹی بہت اچھا لڑکا ہے یہ ہماری بیٹی راہ ہر کسی کو میرا نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے یہ لو کھاؤ آرے کھاؤ نا لڈو لڈو پر تُو لڈو کھاتی نہیں آج کھاؤں گی تھوڑے ہی لائی تھی بیٹی ختم ہو گئے تُو گھر جل کر کھا لے نا میں یہی کھاؤں گی تُم یہ لے لو تُم یہ یوں دیا دکھاتا ہے میں نہیں کھاؤں گی لڈو کی کاراں ایسی سر چڑھی ہے کہ گستہ ناک پر رکھا رہتا ہے آرے تم کیا سوچنے مگے دیتا کھاؤں نا چی چہراب ہاں بٹیا رانی وہ نرکا یاد ہے کونسا وہ تو چہری کی دکان پہ تھا اور جانور کی چکر میں وہ اندر آکے بیچا ہے اور ماں اس کو بہت دیار سے لڈو کھلا رہی ہے لڈو کھلا رہی ہے اب تو اسے مزہ چکھانا ہی پڑے گا دوتی میں بچھو ڈال دوں چھکری مہندر ڈال مہندر مہندر آرے واہ آج یہ سورت پسچم سے کیسے نکھلا ہے جب تُو میرا ہاتھ بٹھا رہی ہے وہ آج یہ کہتی ہے نا کہ اب میں سیانی ہو گئی ہوں مجھے گھر کا کام کار سیکھنا چاہیے شاباز بیچی شاباز اچھا چل انہوں کھانے بیٹھیں یہ دونوں تھرییں میں ہی لے آتی ہوں جب میں سب آپ کے لانا ہاں 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 باب بائی کھانا تو وہ جو دیکھتے ہی مو میں پانی آ جائے آج ارے لاہنجے بیٹھ ماں یہ بابو جی کی یہ میری اور یہ تمہارے مہمان کی اچھا، اچھا، تو بیٹھنا یہاں، شروع کرو ہوئی، مہاں کیا دیکھ رہی ہیں، تو کھا نا کتنی کڑک پوری ہے، کھائی بھی نہیں جاتی نیرم لائکہ دو نا، آجا، اگلات دی بھائی ڈالوں میں ڈال موم کی ڈال چک کے دیکھو ڈا اری سبجی کے ساتھ کیوں کھا رہے ہو ڈال کے ساتھ کھو نا مرگیں پ خیل histories مرچ سے چل گئی مرچ سے بلکل نہیں ہے وہ دیالателей بندگر بدل گئی بدل گئی تیری کٹوری میں ڈھانیا determined ڈال سے چھونکارچ چھاؤک تمہیں کچھ نہیں معلوم مابوت اچھا گا لے پانی کی لے بھائی چل گئے مابوت ہی سوچا تھا اسے کھانا کھلا کر بھیج دوں گی پر وہ جائے گا کہاں کون شام اس کا نہ کہیں گھر بار ہے نہ کوئی سگے سمجھ لڑکا ہونہار لگتا ہے کہیں اُلٹی چیدی صوبت میں پڑھ کر بگڑنا جائے اسی لئے سوچتی ہوں کیوں نہ ہم اسے اپنے ساتھ ہی لے چلیں اپنا کیا بگڑتا ہے کچھ پڑھ لکھ پی جائے گا پل جائے گا آنات بیچارا اس کے کوئی نہ سہی لیکن وہ خود تو ہے اس کی اچھے بھی تو جاننا ضروری ہے میں اس سے پوچھیں گی میرا خیال ہے وہ نہ نہیں کہے گا ماں جی آو بیچارا ابھی تمہاری بات ہو رہی ہے ہاں ارے ارے یہ کیا آگیا دیجئے میں جا رہا ہوں لیکن کہاں کہیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دن بھر رہا کتنا اچھا بھوجن کیا آپ لوگ کتنے اچھے ہیں آرے بیچارا جو خود اچھے ہوتا ہے اس سے سب ہی اچھے لگتے ہیں آج آج سنو جی تمہیں جگے جگے گھومنے کا لوگوں سے ملنے کا نئے نئے ستھان دیکھنے کا بہت شاک ہے نا جی بہت تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے آپ کے ساتھ ہاں ہمارے یہاں ہرے بڑے خیت ہیں باغ ہے گائے ہیں بیس ہے سب کچھ ہے اور ایک چوٹا سا مندر بھی ہے جہاں سے دور دور بہتی ہوئی ندی نیلا آکاش اور اونچی اونچی پہاڑیاں بھی دکھائی دیتی ہے چلو گے نا تھیچی کہاں لے جاری ہے بتاتے کیوں نہیں کیا چیز ہے ارے بتانے کی نہیں دکھانے کی چیز ہے ارے نیرا شام تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم یہاں رہتے ہو بھول گیا تھا اچھا ماں نے چل ڈال دیا اور ماں کہہ رہی تھی کہ اچار تیار ہوتی سب سے پہلے تمہیں دینا ہے چار ہی ہو رہا تھا تمہیں تو وہ چیز مجھے دکھا ہی نہیں وہ چیز کو تم دیکھ بھی چکی ہو اور جانتی بھی ہو بھول گیا موسیقی کنا او بھئی آو کمانا ہی اس سے ذا او رہا تھا یہ دیکھو بہترین سوچنے دو ہاں اروے کلو کنل شور کم کرو آچھا یہ لو میاں ماتا جی کا پس ہے جی ہو تیوی جی 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 ہو جی ہو ارے بہی بیگا کیسے رہیے چار دن شترن کھیلے بھینا ہاں بہت دکھی رہا آچھا ہاں اپنی وہ چھوٹی چی ماشین کن وہ ٹیچو ٹیچو کہا ہے آپ کی لادلی ہاں اگر تم کو کس نے کچھ کہا ہے ہم کو بولو ہم اس کی پریٹ کرا دیں تو کرای ہے نا پریٹ ماں اور بابو جی کی کیا کیا کیوں آپ ہی لوگ تو لائے تھے اسے میلے میں سے کس سے لائے تھے میلے میں سے ان کا نیا ریکرو ارے واہ ہماری بٹیا تو ایک دم ملٹری بھاجہ ملتی ہے ایک انات لڑکا ہے بچارا مگر گاتا ہے بہت سندھر جی جی تو اس کی چوپائیاں سن کر موپ ہو گئی ہیں اگر صاحب میں آپ تی باتوں میں آگے مات کھانے والا نہیں یہ رہی مریچال ارے بابی آپ یہاں کیا تاج مہل کی طرح کڑیئے کچھ چائے بائے کا بندما سکیجئے لاتی ہوں بابا لاتی ہوں ہاں کچھ جلپان کا بھی پربند کرنا مٹھائی رہے لو ہو گیا جروری کام شروع جب دیکھو سترنج 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 ارے سترنج میں کیا رکھا ہے جو تم دونوں آنکھوں کروائے بیچے رہتے ہو گھرگ رکھتی کہ کوئی پروائی نہیں ارے بواجی تم بھی سیخ جاؤ اگر سمسار میں نہیں تو گھر میں تو شانکی ہو جائے گی لو سن لو باتیں تم دونوں سے کر رہی ہوں اب بیچ میں تانگ آرہ رہی ہے یہ بیتے بھرگیں یہ ہے اب بانچ ہاتھی اس کی دبان ہے کیوں بھائیا اس کو کیوں نہیں کوٹ مسالہ کر دیتے ہیں جی جی کوٹ مسالہ نہیں کوٹ مارشل ہاں ہاں وہی وہی نہیں سمجھے نہیں سمجھے سن لیا بھائیہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو بدا کر دو نہیں سمجھے چکرا موسیقی 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 یہ کیسی چال چلے کرنل اس سے اچھی چال تو جائرام بھی چلتا یہ تمہارا وزیر گیا یہ بانچ ہی کون بجا رہا ہے نہیں ان کا نیا ریکروٹ دیکھئے نا پی پی کر کے آپ کی چال خراب کر دیں ہم ارے کوئی ہے جو بھلا کے رات بانچ ہی والے کو موسیقی ہم چلو موسیقی چلو کہا کرنل چاچا نے بھلایا ہے کرنل چاچا کون ابھی چلو ساتھ ملوم ہو جائے گا مانسری تم بجھا رہے بھی؟ جی کیوں بجھا رہے بھی؟ جی وہ جب من کرتا تو بجھا لیتا ہوں کیا نام ہے تمہارا؟ شام شام نام اگر شام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کنہیہ گتارہ ہر وقت بانسری بجھاتے رہو کار تک پڑے ہو؟ جی میں پڑا لکھا نہیں ہوں پڑے لکھے نہیں ہوں میرا بیٹا جب تمہاری اوان کٹھا تو اس نے میٹرک پاس کر لیا تھا میٹرک اور پھر بی اے کیا اور اس کے بعد آرمی میں آج کیپٹن ہے کیپٹن شام تم پڑھو گا جی بابا جی پہلے گری بات پتہ ہونے دو سنو تمہاری بانسری نے بری بازی ہے رہا دی میں تمہیں اس کی سزاد ہوں گا ہجر آو ہجر آو پڑھو گا پڑھو گا پڑھو گا ہاں بیٹے جس بانسری کی آواز نے میرا من جیت لیا اور شترانج کی بازی ہرا دی اس میں ضرور کو جادو دے شاہباز بیٹے میں تمہیں سیلیوٹ کرتا ہوں ہاں 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 شریمان زمیدار صاحب جب بھی آپ بلاتے ہیں تو میں صدامہ چال سے اپستیت ہو جاتا ہوں رادہ بیٹیا کو میں نے دو بار پڑھانے کا اصفل پرہت نے کیا پہلے بار تو انہوں نے میری جیب میں برائیا رکھ کر سواغت کیا تھا تو میں چار دنوں تک سوجے ہاتھ کو لے کر سرکتے کککٹ کی طرح کٹکٹاتا رہا اور دوسری بار خنجلی کے گھاس کھا پھر ہوں ہاں 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 شریمان زمین میں آپ کو اپنی کرنگ آتھا سنا رہا ہوں اور آپ ہاسیرس میں ڈوبے ہوئے ہیں ہاں میں آپ کی آجیا کو اسوکار نہیں کرتا پرانتو پتھن پاتھن کے سمیں آپ کو سمکھ ویراجمان رہنا پڑے گا یہ پرم آوشک ہے مجھے ہسی آئی رادہ کی ہر کمتوں پر لیکن نارنداز جی میں نے آپ کو رادہ کی پڑھائی کے لیے نہیں شام کی پڑھائی کے لیے بلایا ہے شام کم رادہ کی ماں ایک اناچ لڑکی کو تیر تیاترہ سے لے آئی ہے سوچا کے کچھ پڑھ لیکھ لے تو اس کا بھوش بن جائے یہ تو آتی اتھا بیچار ہے شریمان جی میں ابھی اسے بلاتا ہوں شام جی بابا جی آو بیٹا شام تمہیں پڑھنے لکھنے کی اچھا ہے نا جی بہت یہ نارنداز جی ہاتھ سے تمہارے گرو جی ہیں سکھی رہو بیٹا سکھی رہو ایک آگر چتہ ہو کر ادھین کرو گے تو سفلتا تمہارے ساتھ ہے تو بیٹے پڑھن باشن کا کاری کل سے ہی پرارم بکر دے جیسے آپ کیا گیا تو پڑھائی کے لیے آپ کونسی جگہ پسند کریں گے یہیے کانتستان پرکرتی کا پویتر باتاورن ادھین کے لیے اتیوتم ہوگا زمیدار صاحب شریمان جی بیٹے جی بیٹے جی دھنیا ہو خمتکار کتنا سندر اوم لکھا ہے بیٹے ہر شبکاری کو پرارم بکرنے سے پہلے پرم پتا پرماتما کا آشروات لینا پرم آوشت یہاں پر کوئی دھرشت بالک ورکش پر سے کنکروں کا پرہار کر رہا ہے چلو ہم انیتر پرستان کرتے ہیں بیٹے چلو سنکٹ سے حنمان چھوڑاوے من کا مچندھان جھولاوے میرا تم شام کہاں ہے کیوں مانی اس کے لئے اچار بھیجا ہے تم اور ما اس سے بہت خیال رکھنے لگی ہو شام کا ہاں میں نے بتایا تھا نا اسی نے تو کچھے آم توڑ کے دیئے تھے ہاں تب تو اچار پر اس کا پورا حق ہے پر آسے اس کی پڑھائی شروع ہوئی ہے بہت ایک مسٹر جی پڑھا رہے ہیں تب تو اسے تم نہیں کرنا چاہیے نا بلکل نہیں تو یہ اچار مجھے دے دو میں اسے دے دوں گی کہ دوں گی کہ باسی نے بھیجائے چینک ہے نا ہاں یہ ہی ٹھیک ہوگا اچھا میں چلو ہم بیٹھے یہ آ سے لے کر کے گیا تک کے اکثروں میں ہی سارا جyson ہے اور آ اور گیا سے آجیا بنتی ہے اس لئے میں آجیا دیتا ہوں کہ تم این اکثروں کو سمرن کر لو جی میں ابھی انہیں یاد کے سناتا ہوں پکڑو 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 یہ اЕ Jian کدر بھاگتی ہے ر koll Ariana اے باپے پکڑو 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 نماص stereotypesےators جی دلو مران 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 اشتر مران اردب نمشد میرا موسیقی موسیقی نہیں بولوگی؟ موسیقی چیک ہے مت بولو میں بھی نہیں بولوں گی موسیقی 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 اگر آپ تھار تھار تو چلا رہا ہوں سلائی نہیں دیتا یہاں گیا دیکھ رہے ہو وہ 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 نڈی آہاں وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں نڈی نڈی میں پانی پانی میں مچنیاں اس میں مگر مچنی ہیں سمجھے جلو گھر چلو گھر چلو ہاں تو بیشام جی کئیسی رہی پڑھائی جی بہت اچھی آج تو میں نے اون سے لے کے آنگاہ تک لینا چک لیا شباب شباب سن لیا آپ نے اور ہماری سپتری جی کہتی تھی کہ ناراینداز جی کو پڑھانا لکھانا ہی نہیں آتا لیکن وہ ہے کہاں کھانا کھایا اس میں نہیں کھایا نہیں تو پھر بھلا لو اسے اس لڑکی کے تو میسائج ہی نہیں ملتی میں بھلا نے گئی تو کہنے لگی جب تک شام بات نہیں کرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی رادہ رادہ تم مجھ سے خوصہ ہو بابو جی کھانے کے لئے بیٹھے ہیں چلو تم بھی کھالو کیا روٹی رہوگی اچھا لو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اب تو چلو نہیں چلوگی نہیں بولوگی اچھا تمہیں میرا یا رہنا پسند نہیں ہے تمہیں گھر چھوڑی جلائیں گا کیا بات ہے بٹیا رانی شام دکھائی نہیں دیرا ارے بیٹی اس کی نہ پوچھو وہ تو من کا موجی ہے جدھر موڈ آیا چل دیا چل دیا تو کیا وہ کہے گا میں جا رہا ہوں تو چلا جائے گا ارے بٹیا رانی وہ تو من کا پنچھی ہے آج اس ڈال پر کل اس ڈال پر اس کا کیا بھروسہ آج اس ڈال پر مجھے گیا آج اس ڈال پر میرے بٹی روٹی کرتک آگے ماں کیا تھا تم؟ تم یہاں کیسے؟ تم یہاں کیسے آئے؟ مجھے یہاں نامہ اچھا لگتا ہے اور مجھے یہاں بیٹنا اچھا لگتا ہے جنا میری کپڑے دے دو جنا تم نے جلدی سے میری کپڑے دے دو کپڑے دو نائپ پہلے میری سب باتیں ماننی پڑیں گی اچھا بابا میں ہاتھ جوڑتا ہوں گرو جی آگیاں کپڑے دے دو تو ہامی بھرو اب کبھی گھر چھوڑ کر جانے کا نام بھی نہیں لوگے اچھا بابا نہیں لوگا کپڑے میں جب کچھ پوچھوں گی تو جواب دوگے گمسم ہو کر گصہ نہیں دکھاؤگے منظور ہے منظور وہ کرتاد ہوتی ذرا گرو جی کے ساتھ پڑھنے بیٹھوگے تو اکیلے نہیں مجھے ساتھ بٹھا کر پڑھوگے ہاں ہاں تم بھی ساتھ پڑھوگی سوال مت کرو ہاں بولو اچھا بابا تم بھی ساتھ بیٹھنا پڑھنا اب تو دو ہاں اور میلے میں میری پسند کے گھوڑے پر کسی اور کو بٹھانے کی طرف داری نہیں کروگے لیکن تو بابا بلکل نہیں کروں گا اور کچھ پوچھنا ہے نہیں ہاں ایک اور بابا اب کسی کو آنکھ دوڑ کر نہیں دیگے اور اگر اچار کھانا ہے تو گوا جی کا بنایا ہوا یا گھر کا آم کا اچار کھاؤگے ہاں بابا تب مانتا ہوں اچار کھانا ہی چھوڑ دوں گا بابا اب تو دو لاب بابا بچاو 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 بابا مر گئے بابا بواہ بابا بچاو با بچاو بابا 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 بچاو با بابا موسیقی موسیقی